قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے محترم ناظرین اکرام ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن وہ آیات مبارکہ جو احکام پر مفتمل ہیں ان آیات کو ہم سلسلہ وار اور ترتیب کے ساتھ منتخب کرتے ہیں آج اس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سور بکرہ کی آیت نمبر دو سو سرسٹھ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک وطالہ نے کیا ارشاد فرمایا آئیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارد وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيذَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اور خاص ناکس کا ارادہ نہ کرو کہ دو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے اس آیت مبارکہ کے زمن میں کن امور اور کن نکات پر گفتگو ہوگی آئیے پہلے ان نکات کی فیرس ملاحظہ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو سٹھ سٹھ کے تحت زیرے بحث لائے جانے والے اہم نکات آیت مبارکہ میں نفلی صدقات مراد ہیں یا زکاة کمائی میں زکاة نکالنے کا میار کیا ہے ہر کمائی طیب اور پاک نہیں ہوتی زمین سے حاصل شدہ کن کن اموال پر زکاة ہوگی اللہ کی راہ میں عمدہ مال نکالنے کا حکم اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو یا ایوہ اللہزین آمنو کہہ کر شروع فرمایا خطاب مسلمانوں سے احکام بیان ہو رہے ہیں اور حکم یہ بیان فرمایا کہ انفقو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اب نفاق جو ہے اس کی بہت ساری اقسام ہیں یعنی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے بعض اوقات واجب ہوتا ہے اور بعض اوقات واجب نہیں ہوتا اس کی ترغیب ضرور ہوتی ہے جیسا کہ خیرات کرنا نفلی صدقات نکالنا غربہ پر کھانے تقسیم کرنا ان کی خبرگری کرنا یہ وہ آمال ہیں جس کا تعلق نفلی کاموں سے ہے لیکن خاص جو واجبات ہیں جو ضروری امور ہیں ان میں زکاة شامل ہے اس کے اندر صدقہ فطر شامل ہے اس کے اندر اور بہت سارے چیزیں شامل ہیں تو انفقو کا مستاق یا مراد کیا ہے تو مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی مراد پر گفتگو کی اور یہ فرمایا کہ یا تو اس کا جو مراد ہے وہ عام ہے کہ ہر قسم کے صدقات یہاں پر مراد ہیں یا پھر خاص یہاں پر زکاة مراد ہے کیونکہ انفقو کے جو متعلقات بیان ہوئے ہیں وہ دو بیان ہوئے ہیں پہلا یہ بیان ہوا کہ جو کچھ تم کماتے ہو پاکزہ کمائی اس میں سے نکالو اور دوسرا متعلق یہ بیان ہوا وممہ اخرجنا لکم من الارض اور جو کچھ زمین اگاتی ہے اس میں سے نکالو تو زمین سے جو نکالا جاتا ہے اس میں سے بھی دو قسمیں ہو سکتی ہیں بیسے تو کہ ایک وہ ہے جو بطور عشر نکالا جائے اور عشر نکال کے پھر بھی گربہ میں تقسیم کیا جائے تب بھی اس کی تلقیم موجود ہے لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے تحت صدقہ واجبہ مراد لیا ہے تو اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا جو کچھ تم کماتے ہو تو تمہاری آمدنی ہوتی ہے پاکزہ آمدنی اس پاکزہ آمدنی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اب بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے ایک حکم بیان کیا اگلے نکتے کے طرح ہم چل رہے ہیں قرآن پاک نے ایک حکم بیان کیا اس حکم کے کہ جو تفصیل ہے وہ بیان نہیں ہوئی اس کی تفصیل احادیثِ طیبہ میں بیان ہوئی کمائی میں زکاة نکالنے کا میار کیا ہوگا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ہمیں زکاة نکالنے کا حکم دیا ان اشیاء کے بارے میں کہ جو تجارت کے لیے مختص ہیں اب بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے زکاة کی ادائیگی کتنی کرنی ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ قابل زکاة اموال کیا ہیں قابل زکاة جو اموال ہیں وہ تین ہیں سونا چاندی اور مال تجارت جو کرنسی ہے یہ بھی سونا چاندی کے تابع ہے تو جو قابل زکاة اموال ہیں وہ تین ہیں سونا چاندی اور جو تجارت کے لیے چیزیں ہوں تجارت کے لیے جو مختص ہوں خریدتے وقت جن پر یہ نیت کی گئی ہو کہ تجارت ان کو بیچا جائے گا جانور بھی ہیں لیکن ان کا معاملہ جدہ ہے تو یہ تین چیزیں وہ ہیں جو قابل زکاة اموال شمار ہوتے ہیں تو یہاں یہ فرمایا گیا ما قصب تم جو کچھ تم کماتے ہو یعنی انسان جب آمدنی حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تدبیر عطا فرماتا ہے اسے عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو اس کے لیے آسان فرمایا ہے اور اسباب کو اختیار کر کے جب بندہ کماتا ہے سونا ہو چاندی ہو کرنسی ہو مال تجارت ہو ہر ہر مال تجارت پر زکاة نہیں ہے یعنی مثال کے طور پر کسی کے دکان میں جو ہے ہر مہینے لاکھوں کا مال آتا ہے اور لاکھوں کا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر ہر مال پر وہ زکاة نکالے گا اس لیے میں نے شروع مرز کیا کہ قابل زکاة اموال کیا ہیں یہ ایک جدہ گانہ بحث ہے اور زکاة کتنی ادا ہوگی یہ جدہ گانہ بحث ہے تو مال تجارت قابل زکاة اموال ہیں لوگ پوچھتے ہیں ہماری جو سیلری ہمیں ملتی ہے کیا اس پر بھی ڈھائی فصد زکاة لی جائے گی تو بات یہ ہے کہ اب اس کے دو جواب ہیں ایک یہ ہے کہ سیلری جو حاصل ہو رہی ہے یہ بھی آمدنی ہے نا قابل زکاة مال تو ہے لیکن زکاة اس پر کتنی ہوگی یہ ایک جدہ گانہ سوال ہے بے جدہ گانہ سوال کیوں ہیں اس لیے کہ زکاة فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں جب قابل زکاة اموال موجود ہوں گے اور پھر شرائط پائے جائیں گی تو ایک شرط یہ ہے کہ سال کا وہ دن جس دن زکاة فرض ہوتی ہے اس دن یہ دکھا جائے گا کہ اس کے پاس کیا ہے پورے سال جو آیا جو گیا اس کا کوئی حساب نہیں کسی کی جو ہے وہ کریانے کی دکان ہے یا بہت بڑا سپرسٹور ہے اور روزانہ لاکھوں کا مال آتا ہے لاکھوں کا جاتا ہے ہر ہر مال پر زکاة نہیں ہے کسی کی لاکھوں لاکھ سیلری ہے ہر مہینے زکاة نکالے ایسا کچھ نہیں ہے سال کا وہ ایک دن اس دن دیکھا جائے گا کہ حاجت اصلیہ سے زائد قابل زکاة اموال میں سے اس کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں پھر ان چیزوں پر زکاة نکالنی ہوگی تو دین میں آسانی ہے دین میں تخفیف ہے مشکل نہیں ہے اگر یہ حکم دیا جاتا کہ جناب جو بھی تمہیں حاصل ہو آمدنی ہر آمدنی کا ڈھائی پرسنٹ نکالا جائے جس طرح ٹیکس لگتا ہے جن لوگوں کے سیلریز پر ٹیکس ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ سیلریز جیسی آئے گی تو ٹیکس کٹ کر آئے گی زکاة کا معاملہ ایسا نہیں ہے سال کے ایک دن کا اعتبار ہے وہ دن جس دن زکاة فرض ہوتی ہے زکاة کے مسائل سیکھنے کے لیے فتاوہ اہل سنت کا مطالعہ کیجئے احکام زکاة کے نام سے چار سو فتاور زکاة کے حالے سے موجود ہیں اس میں اس کے اندر زکاة کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنے کو ملیں گے اگلی نقطہ کے طرف چلتے ہیں اگلی نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید فقان حمید نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی انفقو من طیبات ما قصبتن کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو ان مالوں میں سے جو پاکیزہ کمائی سے حاصل کی ہیں تم نے پاکیزہ طریقے سے حاصل کی ہیں تو پتہ چلا کہ آمدنی ہر آمدنی پاک نہیں ہوتی کچھ آمدنی وہ ہے جو پاک ہوتی ہے کچھ وہ ہے جو حرام آمدنی کہلاتی ہے یا خبیص آمدنی کہلاتی ہے اس میں مبارکہ کے اندر حلال مال کے جو ہے وہ حاصل کرنے کی ترقیب بیان کی گئی ایک عدیس پاک میں فرمایا گیا وَلَا يَكْسِبُ عَبْدُن مَالٍ حَرَامًا کہ بندہ حرام ذریعے سے مال حاصل کرتا ہے فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيَقْبَلْ مِنْهُ اور توقع یہ کرتا ہے کہ وہ صدقہ کرے اور وہ قبول ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے فرمایا گیا وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَقْ فِي ایسا مال خرچ نہیں کیا جائے گا اللہ کے رامے اور نہ ہی ایسے مال کے اندر برکت پیدا ہوگی وَلَا يَتْرُقُهُ خَلْفَ زَهْرِ اِلَّا قَانَ زَادُهُ اِلَى النَّار اور جب یہ بندہ حرام مال کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے تو یہ جہنم کا اینہن بنتا ہے فرمایا گیا اِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُسِّيَّا بِسَيِّ اللہ تبارک و تعالی برائی کو برائی سے نہیں بدلتا وَلَاكِنْ يَمْحُسِّيَّا بِالْحَسَن اچھے چیزوں سے برائی کو بدلتا ہے یعنی جب لوگ نیک عامال کرتے ہیں تو ان کے جو خطائیں ہیں وہ درگزر ہوتی ہیں ان کے وجہ سے یہ نہیں ہے کہ گناہ کر کے اللہ کا راستہ ملے ماذا اللہ فرمایا اِنَّ الْخَبِيصَ لَا يَمْحُلْخَبِيصَ جو خبیص چیز ہے وہ خبیص چیز کو دور نہیں کر سکتی امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند میں اس روایت کو نقل فرمایا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن مجید فقہ نے حمید میں یہاں فرمایا اَنْفِقُوا مِنْ تَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ جو پاکیزہ مال ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور عربی زبان میں خوشبو کو تیب کہتے ہیں تیب اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مہکتی ہے یہ خوشبو اس کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اٹیکشن ہوتی ہے اس کے اندر ایک امدگی ہوتی ہے تو تیب خوشبو کو عربی میں تیب کہا جاتا ہے اور مدینہ منورہ کا بھی لقب ہے مدینہ تیبہ تیبہ بھی تیبہ بھی دونوں القاب ہیں یعنی پاکیزہ چیز کو تیب یا تیبات کہا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ قید بیان فرما دی کہ جو پاکیزہ مال حاصل کرتے ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اگر یہاں زکاة مراد ہے تو پھر جو زکاة کے احکام ہیں ان احکام کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرو اگر یہاں زکاة مراد نہیں ہے بلکہ نفلی صدقات مراد ہیں تو نفلی صدقہ بھی مال حرام سے نہیں دیا جا سکتا نفلی صدقہ بھی پاکیزہ مال سے دیا جائے گا اور بزرگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ ہر قسم کا مال یعنی وہ بات بیانواری تھی نہیں کہ جس طرح ٹیکس کرتا ہے سیلڈی پر اور بہت ساری آمدنی پر ہر ہر مال پر کرتا ہے لیکن زکاة اس طرح نہیں ہے لیکن نفلی جو صدقات ہیں ان کی تو ترقیب موجود ہے ذہ نصیب کسی کو تنخواہ حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنا ایک فصد فقراء پر خرچ کر دے مساکین پر خرچ کر دے تو ہر ہر مال پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو بھی اللہ طرح نے دیا ہے جو بندوں کو مختلف ذرائع سے حاصل ہوتا ہے اگر اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر برکت پیدا کے جاتی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کا حصہ مقرر فرما دیتا ہے اگلے نکتے طرح چلتے ہیں ایک تو یہ فرمایا کہ من طیبات ما قصبتم جو تم کماتے ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو دوسرا فرمایا گیا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین سے ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اب یہاں بھی دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ زمین سے جو بھی حاصل ہوتا ہے اس میں سے نفل صدقات کیا جائیں نفل صدقہ کرنا یا نہ کرنا ایک اختیاری عمل ہوتا ہے لیکن بہت سارے ہمارے کسان یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ زمین جو کچھ اگاتی ہے خواہ وہ زراعت کے تعلق سے ہو گندم اگائے یا کپاس اگائے یا مرچی اگائے یا زمین کے اندر وہ گھانس جو بیچنی کے لیے اگائے جاتا ہے یعنی ایک وہ گھانس ہوتا ہے جو خود بے خود اگاتا ہے اس پر اوشر نہیں ہے یعنی جو باقیدہ بیج ڈال کر اگائے جاتا ہے وہ گھانس اگائے جائے یا پھر پھل ہوں مختلف اقسام کے پھل ہوں زمین میں سے جو کچھ نکلے گا اس کے اندر زکاة ہوتی ہے اس زکاة کو اوشر کہتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهُ اور جس دن کھیتی کٹنے لگو تو زمین کا حق ادا کرو بخار شریف میں ہے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سراب کیا ہو یعنی اوشری ہو یعنی نہر کے پانی سے اسے سراب کرتے ہوں اس میں اوشر ہے یعنی دسویں حصہ صدقہ واجبہ کے طور پر مستحق کین زکاة کو دیا جائے گا اور جس زمین کے سراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لاد کر راتے ہوں اس میں نصف اوشر ہے یعنی بیسوں حصہ جو ہے وہ ایسی زمین کی جو آمدنی ہیں وہ مستحق کین زکاة پر خرچ کی جائے گی ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا اوشر یا نصف اوشر ہے تو ہمارے بہت سارے کسان ایسے ہیں کہ جو یہ جو صدقہ واجبہ ہے جو ان پر واجب ہے اس کی ادائیگی نہیں کرتے تھوڑا بہت جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ گاؤں کے عام طور پر امام ہوتے ہیں ان کو دانے ڈلوا دیں گے اور مقترب لوگوں کو بٹوا دیں گے اچھا بات لوگوں کے ہاں انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب فصل آنی ہے تو فلان 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 اشخداروں کو بیجوانی ہے کچھ فصلے ہوتی ہیں ایسی جیسے جو پھل فروٹ ہوتے ہیں یہ خاص طور پر دوستوں کو عزیزوں کو تعلق رکھنے والے لوگوں کو بیجوائے جاتے ہیں اسی طریقے سے اور کچھ ایسے فصلے ہوتی ہیں اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جان پیچان دوستی ارشدار ان کو تو بیجوائے جاتے ہیں لیکن چونکہ اکثر کسانوں کو تو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ جس طریقے سے سونے چاندی پر اسی طریقے سے اللہ کا یہ حکم ہے کہ زمین کی جو پیداوار ہے اس پر بھی زکاة ہے اسے عشر کہتے ہیں تو زمین میں جو کچھ ہوگایا جائے گا دسویں حصہ الگ کیا جائے گا کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب دسویں حصہ جو اخراجات ہوئے ہیں جو خات ڈالی جو ہاری کسان رکھے ان کو دینے کے بعد جو بچے اس کا دسویں حصہ نہیں کل پیداوار کا دسویں حصہ پہلے الگ کیا جائے گا جو مستحقین زکاة ہیں وہ ان کو دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر جو بھی اخراجات وغیرہ کے معاملات ہیں اس کے بعد حل کیا جائیں گے اور ساری چیزوں پر اشر ہے کھاو پھل ہوں سبزیاں ہوں اور چیزیں ہوں زمین کی جو پیداوار کہلاتی ہے اس پر اشر ہے اور اگر ایک زمین سال میں دو پیداوار دیتی ہے تو دو دفعہ اشر ہوگا یعنی زمین کا جو معاملہ ہے تو زکاة سے مختلف ہے زکاة کے اندر ایک دن کا حساب ہوتا ہے اس دن جو قابل زکاة اموال ہوں گے ان کا حساب لگا کر زکاة ادا کی جائے گی لیکن زمین کا پر جو زکاة کا معاملہ ہے اس کے اندر اس کی کل آمدنی کا حساب ہے جتنی پیداوار ہوگی اس کا دسویں حصہ یا دوسری صورت یہ کہ نہری پانی نہ ہو تو پھر بیسوں حصہ جو ہے وہ مستحقین زکاة کو دیا جائے گا یا جن پر زکاة لگتی ہے ایسے لوگوں کو دیا جائے گا تو آپ اپنے رشداروں کو وہ رشدار جو اغنیاں ہیں یا پی آر بنانے کے لیے دوستوں کو آفیسروں کو مختلف احباب کو دیتے ہوں گے وہ ٹھیک ہے ایک دنیاوی تعلق ہے دیتے ہوں گے لیکن اگر آپ اس کی ادائیگی نہیں کرتے جو آپ پر واجب ہے تو آخرت میں آپ کی پکڑ ہونی ہے قرآن پاک نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ اور جو کچھ تمہارے لیے نکالا ہے زمین سے اس پر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اچھا اس آیت کے صلوب سے ایک اور مسئلہ کا جواب بھی موجود ہے کہ اگر زمین قرآن کی ہو جس کو عام طور مقادے کے زمین کہتے ہیں کہ زمین دینے والے نے کسی کو قرآن پر دے دی وہ سالانہ قرآن لے گا تو اب زمین والے پر اس کا عشر نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا اَخْرَجْنَا لَكُمْ جس کی فصل ہے تمہارے لیے نکالا تو فصل کس کی ہے قرآن پر لینے والے کی ہے تو عشر بھی جو ہے وہ قرآن پر لینے والا نکالے گا ایسا نہیں ہے کہ زمین کے مالک پر عشر ہو بلکہ جس نے قرآن پر زمین لی ہے وہ اس کی جو آمدنی ہے اس پر عشر نکالے گا اگلے اسی قطعے چلتے ہیں اگلے اسے میں اللہ رب العزت نے اس بات کی تاقید بیان کی کہ اللہ کے رحم میں امدہ مال نکالا جائے یہاں ایک بہت دلچسپ واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ جب یہ حکام نازل ہوئے کہ جناب اللہ کی رحم میں خرج کیا جائے تو لوگ جو ہے وہ مختلف انوا کے اموال لے کر آتے کچھ بارگاہ رسالت میں امدہ اموال لے کر حاضر ہوتے اور جید اور اچھے اموال لے کر حاضر ہوتے اور نبی اکرم علیہ السلام فقرہ پر تصدق فرما دیتے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب بلکل ردی قسم کی خجوروں کا گوشہ لے کر آئے اور اسے مسجد میں لاک لٹکا دیا تاکہ جو اصحاب سفہ پر بیٹھے ہوئے فقراء ہیں وہ اسے تناول کر سکیں تو نبی اکرم علیہ السلام نے اسے دیکھا فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا بیسا محلکا یہ انتہائی جو ہے وہ خراب چیز ہے جو کسی نے لٹکائی ہے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيث اور ارادہ نہ کرو الردی چیزوں کا لفظ خبیث کے کئی معنی ہیں ایک معنی مالِ حرام کوئی مالِ خبیث کہتے ہیں لیکن یہاں جو سیاق ہے اس کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے ردی چیز گھٹیا چیز بلکل جو ہے وہ کم مالیت کی چیز مِنْ هُو تُنْفِقُون کہ تم صرف اس کو صدقہ کرنے کے لئے رکھ لو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جناب وہ فقراء وغیرہ جو آتے ہیں خراب خراب چیزیں الگ کر لیتے ہیں کہ خراب چیزیں اس کو دے دیں گے اچھا روٹیاں بچ گئیں ٹھیک ہے یہ ماسی کو دے دیں گے اچھا خانہ بچ گیا ٹھیک ہے یہ فقراء کو دے دیں گے ٹھیک ہے یہ انداز غلط ہو میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن ایک مسلمان کا انداز صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خیرات اور غربہ کی مدد صرف ردی مال سے کرے بچے ہوئے مال سے کرے نہیں اسے اچھے مال کو بھی اللہ کے راہ میں نکالنا چاہیے اور جب زکاة دینے کی بات آئی ہے تو زکاة تو ظاہر بات ایک میار پڑ دی جائے گی عشر جو ہے وہ ایک میار پڑ دیا جائے گا تو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز نکالنی ہے تو پھر اچھے طریقے سے نکالنی ہے پیشے میں ایک نقطہ رہ گیا وہ چیزیں جو زمین نکالتی ہے ان میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ چیزیں جو زمین نکالتی ہیں اس میں سے ایک تو کھیتی باڑی ہے یعنی سبزیاں ہو گئیں پھل ہو گئے اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے زمین کے اندر سے کوئی دفینہ نکال آتا ہے زمین کے اندر سے کان جو ہے وہ نکال آتی ہے اور اس کے اندر سے مادنیات نکال رہے ہیں تو واضح رہے کہ اس دفینے اور اس مادنیات جو ہیں اس پر بھی زکاة کے حکام ہیں اس کا بھی شریعت متحرہ نے پورے اس کے طریقے بیان کیے ہیں کہ کن چیزوں پر جو سرکاز کہتے ہیں کن چیزوں پر زمین سے جو نکل کسی کی زمین ہو ذاتی اور اس میں سے چیزیں نکل آئیں تو کونسے چیزیں ہیں ان پر جو ہے وہ پھر اللہ کے راہ میں اتنے 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 خرچ کرنا ضروری ہوگا اور کونسی چیزیں وہ ہیں خرچ کرنا ضروری نہیں ہوگا تو بات ہی چل رہی تھی کہ یہاں پر قرآن مجید فقان حمید اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ردی چیز کا ارادہ نہ کرو اللہ کے راہ میں جو اللہ کے راہ میں جاتا ہے وہ اس پر اللہ کا نام آتا ہے کہ یہ اللہ کے لئے ہے تو جب جو مال اللہ کے لئے نکالنا ہے تو انتہائی امدہ ہونا چاہیے انتہائی جید ہونا چاہیے انتہائی آلہ ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ جیسے ہم قربانیاں کرتے ہیں تو حدیث پاک میں فرمایا گیا حسینو دہایاکم فإنہا مطایاکم کہ اچھے جانور لو کہ قیامت کے دن یہ تمہارے سواریاں ہوں گی تو اسی طریقے سے جب اندہ مال خرج کرتا ہے دو چیزیں بدنے نظر رکھے اچھا مال خرج کرے اور اچھے انداز پر خرج کرے اگر انداز کا اچھا نہیں ہوگا احسان جت لائے گا دکھاوا کرے گا ریاکاری کرے گا تو پھر اس کا عمل باطل ہو جائے گا دونوں چیزیں ہونے چاہیے اچھا انداز ہو اور اچھا مال ہو اللہ کے راہ میں خرج کیا جائے قرآن مجید فقان حمید نے اس موقع پر ایک بڑی ہی دلچسپ تصویر کھینچی ہے ایک مطلب کہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی تفاہ دینے آئے اور تفاہ دینے والا انتہائی ردی قسم کا تفاہ لے آئے اور تم نہ چاہتے ہوئے بھی ذرا سرف نظر کرتے ہوئے اس سے آنکھیں نہ ملاتے ہوئے وہ تفاہ وصول کرو تو یہ جو فقراء ہیں غریب لوگ ہیں ان کی بھی عزت نفس ہے لہٰذا انہیں اندہ دو جس کو پا کر یہ خوش ہوں آنکھیں ملائیں دعائیں دیں تو قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِهِ اور تم تو بالکل نہیں لوگے إِلَّا أَنْ تُغْمِدُوْ فِيهِ کہ اگر کوئی ردی مال دے دیا جائے تمہیں تو تم آنکھیں بند کر لوگے تو آخر میں فرمایا گیا وَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ بات ہو رہی تھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی اللہ کی راہ میں مال نکالنے کی تو فرمایا گیا یہ یاد رہے اللہ تبارک وطالعہ غنی ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ صدقہ نکالنے کا حکم جو دیا ہے یہ بندوں کے لئے دیا ہے بندوں پر خرچ ہوگا اور تمہیں اللہ تعالیٰ سواب اتا فرمائے گا حمید ہر حال میں وہ محمود ہے قابل تعریف ہے اسی کی تعریف ہونی ہے اب یہ جو آیت مبارکہ ہے دو ست سٹھ سٹھ نمبر آیت مبارکہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے چونکہ زمین پر اور جو دگر کمائی ہے اس پر زکاة نکالنے کا حکم دیا ہے اور زکاة نکالنے سے کونسی چیز روکتی ہے زکاة نکالنے سے روکتا ہے نفس شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا مال میں کمی واقع ہو جائے گی اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو سٹھ سٹھ کے بعد دو سو اڑ سٹھ میں کیا ارشاد فرماتا ہے آئیے اس کی تلاوت اور تجمہ سنتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشا واللہ یعدکم مغفرتا منہو فضلا واللہ واسع علیم شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا اور اللہ وسعت والا علم والا ہے تو اس آیت مبارکہ کے اندر اس وسوسے کا جواب دیا گیا ہے کہ شیطان تو تمہیں یہی کہے گا کہ نہیں غریب ہو جاؤ گے فقر کا خوف دلائے گا غریب ہونے کا خوف دلائے گا مال کی کمی کا خوف دلائے گا اور شیطان کا کام کیا ہے شیطان تو اسی طرح کرکتے کرتا ہے وہ فوحش بات کی تعلیم تمہیں سکھاتا ہے تو اس کے طریقے پر عمل کرنے والا ہمیشہ نقصان پاتا ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ تمہیں اپنے فضل کی طرف مغفرت کی طرف بلاتا ہے تو اللہ کے راستے پر عمل کرو اب اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کے بات ہو رہی ہے اس خرچ کرنے کے آداب کیا ہونے چاہیے تسلسل سے چل رہے ہیں مزید دو آیتوں کے بعد دوستو اکتر نمبر آیت مغارکہ میں اللہ رب العزت نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے کیا آداب بیان فرمائے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اگر خیرات علانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اب خیرات کے اندر دونوں چیزوں ہوتی ہیں اعلانیہ دینے کے بھی اپنی اہمیت ہے اور چھپا کر دینے کے بھی اپنی اہمیت ہے بات یہ ہے کہ انفاق فی صبی اللہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا دینی تعلیمات میں سے ایک اہم حکم ہے اس کے آداب ہیں اس کے احکام ہیں اس کے مسائل ہیں کھیتی باڑے پر کیا واجب ہے صدقہ فطر کے طور پر کیا واجب ہے زکاة کے طور پر کیا واجب ہے پھر زکاة کی ادائیگی کس طرح ہوگی قابل زکاة تنبال کیا ہوں گے یہ وہ مسائل ہیں کہ ہر صاحبِ استطاعت مسلمان کے لیے ان مسائل کا سیکھنا فرض ہے کہیں یہ نہ ہو وہ غلطی کا شکار ہو جائے اس پر قربانی واجب ہو قربانی کا پتہ ہی نہ ہو اس پر زکاة واجب ہو اسے زکاة کا ہی نہ پتہ ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہو اسے صدقہ فطر کا نہ پتہ ہو اس پر زکاة تو واجب ہے لیکن اس کو حساب نہ کرنا آتا ہو کم زکاة دیتا ہو تو ان گلتیوں سے تدارک کا طریقہ یہی ہے کہ جو فرض ہے ان فرض مسائل کو سیکھا جائے اور ان فرض مسائل کو علماء سے سوال کر کے سیکھا جاتا ہے کتابیں پڑھنے سے سیکھا جاتا ہے باہر شریعت حصہ پانچ کے اندر تفصیل مسائل موجود ہیں اور میں عرض کر چکا کہ فتاوہ ایل سنت احکام زکاة اس کے اندر بھی مسائل موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی